اسلام علیکم گائز آج ہم جو بنانے چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے گرمہ گرم سا بہت 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 ایزی سا گاجر کا حلوہ تو اتنی ایزی ریسپی سے شاید ہی کبھی آپ نے بنایا ہو تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیل آف کر دینا ہے گاجر کو اور اس کو سمال پیسز میں کر کے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک جوسر اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے کیرٹ کے جو سمال پیسز ہم نے کیے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم کریں گے پرش اور نکل آئے گا ہماری کیرٹ کا یہ جوس اور بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے کیرٹ کا جو جوس ہے وہ بلکل الگ ہو چکا ہے اور ہم نے کیرٹ کو بینا کسی مینڈولین والے لمبے پروسیجرز کے ہم نے بہت آسانی سے بہت ہی جلدی سے ہم نے اس کو پر دیا ہے گریٹ اور اب ہم نے ڈال دینا ہے گھی ایک پوٹ کے اندر اور اس کے اندر ہم نے گھی کو گرم کر کے ڈال دی ہیں تین الائچیاں آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے تین سے چار ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جب ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی الائچی کی خوشبو تو ہم نے ایڈ کر دیا ہے کیرٹ کو تو ہم اچھے سے بھونیں گے بہت زیادہ جب اچھے سے بھون بھون کے تھوڑی براؤن براؤن سی لائٹ سی لگے کے ہو چکی ہے تو اب ہمارے جو کیرٹ ہے وہ پی چکا ہے گھی کو فوراں سے ہی تو جب ہی تھوڑی شائنی شائنی سی لگنے لگے گی تو ہم اس میں باقی انگریڈینٹس کو ایٹ کر دیں گے تو یہ ہماری ہونے والی ہے بس شائنی شائنی سی لیکن دیکھیں گھی تھوڑا سا نکلنا شروع ہو جائے اس تک کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی لگ رہی ہے ویٹ ویٹسی اس کے کارنرز پہ بھی براؤن براؤن سا ہو چکا ہے اور اب ہم نے ایٹ کر دیا ہے اس میں ایک کچھ شوگر آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ شوگر کو ایٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی شوگر ڈیزول ہونا شروع ہو رہی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کیرٹ کے جوز کو جو ہم نے الگ کر کے رکھ دیا تھا پہلی سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے فل اچھے سے بھون جانے کے بعد ہم نے اس کو ہائی فلم پہ بھوننا ہے پہلی بات تو اور پھر ہم جب ہمارا گھی باہر آ جائے گا مطلب کہ ایسی شائنی شائنی سی ہو جائے گی آپ دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ شائنی سی ہونے شروع ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ سیٹ کرنا شروع کر دی ہے اپنی مرضی سے آپ اس میں کھویا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو میں نے اس میں کھویا یا ملک وغیرہ کا کوئی اٹھیکشن نہیں کیا ہے ڈرائی فروٹ سیٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو بلکل تھوڑا سا دو تین منٹ کے لیے پکایا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے سرف کر دیا ہے اس کو گرمہ گرم سو گائز یہ گرمہ گرم سا ہم نے سرف کر دیا ہے ایڈ دی اینڈ تھینکس فر وچنگ گائز پیس ڈونٹ فرگیت تو سبسکرائب می چینل